کہانے کی شروعات میں ہم کیٹو نام کی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ ایک آئیلینڈ پر گلتی ہے اس نے جب اٹھ کے دیکھا تو یہ آئیلینڈ ایک دمس انسان تھا یہاں پر ایک بھی انسان نہیں تھا اسی لیے وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں یہاں پر کیسی آگیا کچھ دور چلنے کی بعد وہ جنگل میں آپ پہنچا جس کے بعد اس نے ایک گھڑ دکھائے دیا جس کے اندر گیٹو چیدہ چاہتا ہے وہ یہاں بڑا ہی عجیب نظارہ دیکھتا ہے یہ ایک آدمی ڈرام میں بند ہے بری طرح مار کر کارڈ کر اس آدمی کو ڈرام میں بند کیا ہوا تھا جس کا صرف ہی باہر تھا اور جسم سے کون بے رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی کافی بری حالت تھی چڑھا آگے پڑھنے پر اسے وہاں ویمپائرز دیکھتے ہیں جو ویسی تو انسان کا کون پیتے ہیں پر یہ ویمپائرز کینیبل بھی تھے یعنی آدم کو جو اس وقت انسانوں کا ماز کھا رہے تھے بری طرح انسانوں کی جسموں کی اسی انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئی تھے انہیں گیٹو کی اہٹ میں سوچ رہے اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھنے لگے یہ ویمپائرز کینیبل بہت خونکار اور خطرناک لگ رہے تھے کیونکہ دات بڑے بڑے اور آنکھیں بلکل لال تھیں چہرہ عجیب سا سفید اور موہ پر خون لگا ہوا تھا اور اگلے ہی پل وہ کیٹو پر حملہ کر دی تھی ان کی باقی ساتھی بھی آگئی جنہوں نے کیٹو سے لڑنے کے لیے اپنی اپنی تلوار اٹھانی تھی اتنے سارے ویمپائرز کو دیکھ کر وہ کافی گبر آ گیا جلدی سے باہ کر باہر آ گیا پر کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اس لئے کیٹو بھی ان سے مرنی لگا وہ انہیں ڈنڈی مارا رہا تھا اور کچھ سے دور کر رہا تھا لیکن پھر ایک ویمپائر اسے ہی دھکا مار کر نیچے گلا دیتا ہے اور ابھی سارے اس کی طرح بڑھتی ہیں کیٹو کو انہوں نے چاروں طرف سے گیر لیا تھا اس سے پہلے کہ یہ ویمپائرز کیٹو کو کچھ کرتی یہاں پر ایک انجان لڑکا جس نے جنرے پر نکاپ پینا ہوا تھا وہ کسی ہیرو کی طرح آ جاتا ہے اسے بچانے کیلئے اس کے پاس تلوار بھی تھی وہ بہت سارے ویمپائرز کو تلوار سے مار مار کر دیر کر دیتا ہے لیکن کیونکہ ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ اکیلا ان کا سامنا نہیں کر پائے گا اس لئے دونوں بھاکر جنگل میں آ جاتے ہیں چوڑے دیرے سانس لینے کی بات کیٹو جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے پہ چان لیا کی تو میرا دوست ہے جو میری ساتھ کلاس میں پڑھا کرتا تھا اور اسی کی کی کیٹو کو تیناج کی کیٹو سے کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا تھا کہ تم اور تمہاری دوست کاریب ہو گئی ہیں مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی اس لئے تو میں ڈھوڑنے میں یہاں آیا تھا جس پر کیٹو کا دوست کہتا ہے پر تم نے یہاں آپ پر بہت بڑی غلطی کر دی میری دوست کیونکہ یہ پورا ہی ناکہ ان ویمپائر کینیبلز کھائی تبھی اچانک کیٹو کی دوست کی طرفیت خراب ہو لنے دیر وہ فوراں کیٹو سے پیٹ موڑ کر نیچے بیٹھ جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں موڑ کر کیٹو سے بات کرتا ہے کہنے لگا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ پلیز کیونکہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا یہ دیکھو میں بھی ویمپائر ہوں جو کہہ کر وہ پلنکا بھٹاتا ہے اور ہم اس کی بڑے بڑے دانت دیکھتے ہیں چیرہ بھی سفیت پڑ چکا تھا پھر سے کہتا ہے کہ جاؤ بھاگ جاؤ مجھے خون کی طلب ہو رہی ہیں میں انجانے میں تمہیں مار دوں گا اب اس کی یہ سچائی دیکھ کر گیٹو کافی ٹرگیا چلدی سے یہاں سے بھاگ چھاتا ہے طبیل اس کی ایک ساتھی یہاں پر آئی جو اپنے ساتھ خون کی بھری بوتن پلائی تھی وہ اسے پینے کو دیتی ہیں جسے پیکری اسے سکون ملتا ہے اس کے بعد ہم اکیرہ نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہانے کا ہیرو ہے اور وہ بھی اسی آئیلنڈ پر رہتا ہے اسی پتہ ہے کہ اس آئیلنڈ پر ویمپائر کینے بس رہتے ہیں اسی لیے وہ ان سے لڑنے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک ماسک منسی ٹریننگ لے رہا ہے وہ یہ ٹریننگ اپنے جان لگا کے کر رہا تھا اور سخت سے سخت چیز سیکھتا ہے اور پھر آ کر کر کرے ٹریننگ کے بعد وہ ایک طاقتور اور خطرناک وارئر بن جاتا ہے ایک دن بچ ویمپائرز ایک ساتھ آ کر اکیرہ پر حملہ کر دیتے ہیں پر چونکہ ہمارے ہیرو کے پاس اتنی اچھی مہارتی ہیں تو یہاں وہ اپنی تلوار بازی کی مہارت کا استعمال کرتا ہے وہ بجلی سے بھی تیز سپیٹ سے اپنی تلوار چڑھاتا ہے اور ایک ست اس نے کئی سائیویں پرس کو ٹھیکانی لگا دیا وہ انہیں کارٹ کارٹ کر پھینکتا جانا تھا جس کے بعد وہ سب کو ہی مار ڈالتا ہے لیکن تبی ایک بہت بڑا اور خطرناک مونسٹر اکیرہ کے سامنے آ جاتا ہے اس کے بڑے بڑے دعوت تھے اکیرہ تلوار سے اسے روکنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کا سائزی اتنا بڑا تھا کہ اکیلے اس کے لئے مونسٹر کا سامنا کرنا مشکل تھا وہ اس پر دھار نہیں رکھتا ہے پر طب یہاں اس کی مدد کرنے مانسٹر اکیرہ کو پکڑنے ہی والا تھا کہ ابھی مانسٹر مین اسے موقعِ سی لکڑی مار کر دور کر دیتا ہے جس سے مانسٹر سکمی ہو گیا اب اکیرہ اپنی تلوار لے کر مانسٹر سے پھیڑ جاتا ہے اور یہاں ان دونوں کی زبردست لڑائی چھڑ جاتی ہے اکیرہ اسی تلوار مار مار کر سکمی کر دیتا ہے اس نے مانسٹر کی جسم پر کئی سارے کرس لگا دیتی جس کے بعد وہ مانسٹر کی سرمی تلوار کو سا کر اسے جان سے ہی مار ڈالتا ہے تب ہی ہاں وہ پیرس اور مانسٹر کا لیڈر اپنے ساتھوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو اکیرہ کی لڑائی کی مہارتوں کو دیکھ کر کافی دنگ رہ گیا اکیرہ کی تعریف کرتا ہے کہ وہاں لڑکے وہاں تم نے کمال کر دیا اکنے بڑی مانسٹر کو اکیرہ یہ مار ڈالا جس کے بعد وہ سی انگلی کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتا ہے کہنی لگا کہ تم بھی ہمارے ٹیم میں شاوی ہو جاؤ جس پر اکیرہ یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا جن کیونکہ میں ویمپائرز سے نفرت کرتا ہوں یہ سن کر ویمپائرز کے لیڈر کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے تین مانسٹرز کو وہاں بھولا کر اکیرہ پر حملہ کرنے کے لیے بیش دیتا ہے اور اب یہاں اکیرہ اور مانسٹر کی زبردست لڑائی ہونے لگتے ہیں وہ ان مانسٹرز کو بھی اپنی تلوار سے بار بار مارتا رہتا ہے اس لڑائی کے دوران اکیرہ کے دوست ویمپائرز کے لیڈر پر اپنا ٹیر چلاتی ہے پر وہ کافی چلاک تھا اسے سپانے میں پتہ چل گیا تھا اس لئے وہ بینا دیکھی ہاتھ سے تیر کو روک دیتا ہے اسے غصہ آ گیا اس لئے وہ لیچے آیا اس لڑکی کے پاس اس نے لڑکی کو گھردن سے پکڑ دیا اور کاٹ کر اس کا خون پینے لگتا ہے یہ دیکھ کر اکیرہ کو بھی بہت غصہ آ گیا اس لئے وہ اپنے تلوار سے لیڈر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ والے پنکے کی مدد سے بہ آسانی حملے کو روک دیتا ہے اب اکیرہ نے اچھل کر مکی سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی پر لیڈر بہت چلاک تھا وہ اکیرہ کو پکڑ کر اسے ہی مارتا ہے اور ایسے اکیرہ اس کے سامنے ٹک نہیں پا رہا تھا لیڈر اسے دور اٹھا کے پھیرنگ دیتا ہے پر اکیرہ دوبارہ اٹھا اور بہادری سے اسے لڑنے لگا وہ پاکتا ہوا آیا اور تنوارسی لیڈر کی دور ٹکڑے کر دیتا ہے پر حیرت وہ مرتا نہیں بلکہ اس کا جسم واپس ہی جڑ گیا اس کے جسم پر خروج تک نہیں تھی وہ ایک دم پلکل ڈیک تھا اب تک اکیرہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ لیڈر ایمورٹل یعنی امر ہے جو کبھی نہیں مر سکتا اس لیے میں بھی اسے نہیں مار سکتا لیڈر دوبارہ اکیرہ کا گلہ پکڑ لیتا ہے پھر سے اسے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری دوست کو مار دوں گا وہ یہ باتیں کری رہا تھا کہ تبھی کیٹو کا وہ دوست جس نے کیٹو کی جان بچائی تھی جو ویمپائر تھا وہ لیڈر پر تیر سے حملہ کر دیتا ہے تیر اس کی آنکھ میں لگا جس سے وہ کافی سکمی ہو جاتا ہے جس جس کو فائدہ اٹھا کر اکیرہ اپنی دوست کو سہارا دیکھ کر یہاں سے نیچ آتا ہے یا ہم جان پائے کی آ کر کیوں کہٹو کی دوست نے ان کی جان بچائیں تو اصل میں وہ اکیرہ کی دوست کو پرسین کرتا ہے پر کیونکہ وہ بھی ویمپائر ہے اس لیے یہ پر بتانے سے ٹڑتا ہے اس کے سامنے نہیں جاتا بس دور سے اسے دیکھتا رہتا ہے اور کوئی خطرہ آنے پر اس کے جان بچاتا ہے اب اکیرہ اپنی مانسٹر یعنی مانسٹر یعنی مانسٹر میں کی پاس کیا جہاں یہ دونوں باتیں گڑھی رکھتے ہیں مانسٹر میں کہتے ہیں کہ ہم سارے ویمپائرز کو تو مار سکتے ہیں پر ان کی ویڈر کو نہیں کیونکہ وہ ایمورٹر ہیں جس انکر اکیرہ جنکاری دیتا ہے کہ میں ایک ایسی ویکسین کے بارے میں جانتا ہوں جو ایمورٹر لوگوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اگر ہم ویڈر کو وہ ویکسین دے دی تو اس کی موت ہو سکتے ہیں اس لیے اب اکیرہ وہ ویکسین حاصل کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے جو ایک لیب میں ہیں یہ بات ویمپائرز کی ریڈر کو بھی پتہ چل گئی تھی کہ اکیرہ اور اس کے دوست ویکسین لینے کے لیے نکل گئے ہیں اس لیے وہ اپنے ویمپائرز ساتھوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور اس ویکسین کی حفاظت کرو جو بعد میں میرے پاس لے آنا تاکہ وہ اکیرہ کی ہاتھ نہ لگ سکیں اسی دوران ہم نے دیکھا کہ کیٹو ایک گاؤں میں آبوشتا ہے جاؤں سے اکیرہ کا بھائی ملا جس کے تلاش میں ہی اکیرہ اور اس کے ساتھی یہاں پر آئی تھی یہاں ہم جان پائے کہ اکیرہ کا بھائی اس گاؤں کا نیدر ہیں وہ ابھی ابھی ایک عمری سے نکل کر باہر آیا تھا اصل میں انہوں نے ایک ویمپائر کینیبل کو اندر کیا ہوا تھا جسے کھون اور ماس نہ ملنے پر اس کے جسمیں بدلاؤ آنے لگے اور وہ بن گیا ایک خنکھان مونسٹر جسے اکیرہ کے بھائی نے مار دیا تھا اور اب وہ باہر اپنے لوگوں کی پاس آگیا تھا اب تبھی کیٹو بھی ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے مدد مانگنے پتہ چلا کہ اکیرہ کی بھائی سنید پورا ہی گاؤں سے امپائر ہے کیونکہ ان کی بڑے بڑے داعت تھے پر یہ لوگ کینیبل نہیں ہیں اس لئے نہ انسانوں کا شکار کرتے ہیں اور نہ ہی انتہاں ماس کھاتے ہیں اب اکیرہ کا بھائی کیٹو کو اپنے ساتھ ایک ہوفیاس رنگ میں لے آیا یہ لوگ جب آگے بڑھ رہی تھی تو اکیرہ کا بھائی کو آئی پوچھ آتا ہے اور کیٹو یہاں اکیرہ رہ گیا ادھر اکیرہ اور اس کی دوست لگتار لیپ کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ جل سے جل ویکسین کو حاصل کر سکیں پر تبھی اچھالک ان کے سامنے بہت سارے ممپائرز آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور ابھی لوگ بھی بڑے پہادرے سے ان سے لڑنے لگے ہر کوئی اپنی تلوار بازی کر رہا تھا کیونکہ انہیں اکیرہ نے ٹرین کیا تھا پر تبھی ایک ممپائر اکیرہ کی دوست پر حملہ کرنے کیلئے آگے بڑی اس سے پہلے کہ یہ اسے کوئی نقصان پہنچاتی یہاں پر کیٹو پر دوست آ کر پھیلی ممپائر کو ختم کر دیتا ہے اور ایک بار پھر یہاں اپنے پیار کا ثبوت دیتا ہے پر اکیرہ کی دوست یہ دیکھ کر کافی حیران رہ گئی کہ یہ بھی ایک ممپائر ہے اپنے ہی دیر میں اکیرہ پر ایک بہت بڑا منسٹر حملہ کر دیتا ہے جو پہلے والے سے بھی زیادہ قطرناک اور کھنپاہ لگ رہا تھا کیونکہ اس کی بڑی بڑی نوکدار داں تھی اور بڑے جسم پر دھیر سارے آنکھیں تھی اسی وجہ سے اپنے آسانی سے اسے مارنا مشکل نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے آنکھوں کی مدد سے ہر طرف سے ہونے والی حملے کو دیکھ کر روک سکتا تھا اکیرہ سے تو وہ منسٹر بھی قابو ہو گیا تو اب یہاں اس کا بھائی آ کر منسٹر سے لینا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے نوکدار روڈ سے منسٹر پر حملہ کر دیتا ہے اب اکیرہ کو اپنا بھائی مل گیا تھا جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتا ہے جس کے پر دونوں بھائی اب مل کر منسٹر سے لیلنے لگے ایک ساتھ اڑ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک ساتھ کئی بار حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور منسٹر نیچے جا کے گرتا ہے پھر اکیرہ اپنے بھائی کی پاس آنے لگا پر اس کا بھائی روڈ بھی کھا کر اسے کہتاہیم کہ تو مجھ سے دوری رہوں کیونکہ میں بھی ایک ویمپیر ہوں جس بات کا ثبوت فور رکھاتا بھی ہے اس کی آنکھیں اندال تھیں جس کے بعد اکیرہ اپنے ساتھیوں کی پاس آ گیا جو اب ایک سرنگ کی راستے لیپ کی طرف بڑھ رہی تھے یہ اب ایک سرنگ میں ہی تھے کہ تبیہ کچھ اور ویمپیرز جو زومبیس کی طرح دیکھ رہے تھے وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں پر یہ کمزور ویمپیرز تھے اس لئے اکیرہ اپنے دوستوں کو پیچھے ہی چھوڑ کر ان سے لڑنے لگا تلوار سے کارٹ کارٹ کر سب کو مال کر دھیل کر دیتا ہے اور وہاں ان کی لاشی زمین پر پھیل جاتی ہیں جس کے بعد آخر کاریوں سلایب میں آہی گئے پر بدکسمتی سے یہاں پر بھی بہت ساری ویمپیرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں پر اکیرہ اور اس کے ساتھ اپنی بہادرے دکھاتے ہوئے ان سے لڑنے لگے اور تلواروں کی مہارس سے بہت ساری ویمپیرز کے پیٹ کارٹ دیتے ہیں کسی کا گلہ تو کسی کا سرن پر اس طرح ایک ویمپیر اکیرہ کے دوست کو کارٹ لیتا ہے لیکن اکیرہ بھی ایک ہی چھٹکی میں بچے ہوئے ویمپیرز کو مال گراتا ہے جس کے بعد انہیں وہ ویکسن بھی مل چکی تھی اکیرہ ویکسن لے کر وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ تب ہی ہاں اس کا بھائی آتر اکیرہ کو تلوار بھی خاتا ہے اور اسے ویکسن مانگنی رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی اب بڑا ویمپیر بن گیا تھا اور ویمپیرز کی لیٹر کی درست ہو گیا تھا تو اکیرہ کے ویکسن نہ دینے پر یہاں ان دونوں بھائیوں کی بیچ سبردست لڑائی چھٹ جاتی ہیں دونوں تلواروں سے بہت اچھا لڑ رہے تھی اب اس کا بھائی آکیرہ کی پیٹ میں تلوار بوسانے ہی والا تھا کی تب سامنے اس کے دوست آگئی اور تلوار اسے نقش آتی ہے جس سے وہ کافی سکمی ہو گئی اس کی حالت مرنے والی تھی جسے آکیرہ گود میں اٹھا لیتا ہے وہ آکیرہ کی گلی سے لگ گئی کیتی ہے بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اور ان ویمپیرز کا خاتمہ کر دینا اٹھا کہ کر وہ دم دوڑ دیتی ہے جسے آکیرہ کو بہت دکھ ہوا وہ رونی رکھتا ہے پر اس کی بھائی کو ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا وہ موکہ پاکر ویکسینوں اٹھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب جب آکیرہ اور باکی دوست اکٹھی ہوئی تو انہیں ایک کمری سے آواز ملائے بھی دے لگی لیکن جب کمری کو چیک کرنے کے لیے اندر دئی تو انہیں وہاں کیٹو ملتا ہے یہ سب ہی اس کی دوست تھی اس لئے وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور سب سے آ کر ملتا ہے پر تب یہاں ایک بڑا ہی عجیب سو موسٹر آ جاتا ہے جس کا جسم کیڑے کی طرح کا تھا اور مو کی جبہ نوکدار سیکٹ و داد لگے ہوئے تھے اور چیرہ سر والی سائٹ پر تھا آنکھی ناک مو اوپر کی سائٹ پر تھے اس لئے اسی آس پاس ٹھیک سے دکھائی نہیں دی رہا تھا اور اس کا چیرہ انسانوں دیوسا تھا وہ رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اس کی وہ ساری ٹانگیں تھیں جو انسانیں ہاتھوں جیسے دیکھ رہی تھیں آنکھیں اوپر ہونے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو دیکھ نہیں رہا تھا جس چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ سیڑیاں جڑھ کر اوپر جانے لگے پر تب ہی وہ موسٹر کیڑوں کو دیکھ لیتا ہے اور اپنا بڑا سا مو کھول کر ان کی دروب بڑھنے لگا ایک ایک جھٹکی میں سب کو نگلنے کے لیے پر یہ جلدی سے جنسی تیسے اوپر آ جاتے ہیں اور وہ موسٹر دیوار میں جا کر لگتا ہے اور یہ ست اس کا کھانا بننے سے بچ جاتے ہیں اوپر آ کر یہ سننگ میں دوبارہ جننے لگے اور باہر جانے کا انہیں ایک راستہ دکھائے دیتا ہے اگر ان کی پٹریہ اور ٹرولی بھی تھی تو باہر جانے کے لیے یہ سب ٹرولی میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے نگلنے کے لیے آگے پڑھنے لگے پر اتنے ہی دیر میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ موسٹر بھی یہاں آ جاتا ہے جو اب تیجی سے ان کی طرف بھاگنے لگا اسے بچنے کے لیے یہ وہاں بانگ پھینکر دماغہ کر دیتے ہیں جس سے وہاں آگے تو لگی پر موسٹر کو کچھ نہیں ہوا اور اب وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے یہ رب کافی خوش ہو گئی کہ شاید وہ جا چکا ہے موسٹر سے ہمارے جان بچ گئی زرکر آگے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ لیپ سے نکل کر پانے میں آگر گرتے ہیں موسٹر سے ان کی جان بال بال بچتے ہیں اب اکیرا سوچتا ہے کہ میرا بھائی ایک ویمپائر بن چکا ہے اس لئے اب مجھے اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے بھائی کے انسانیت کو ان ویمپائر سے بچانے کے لیے وہ ویکسین اس سے حاصل کرنی چاہیے پھر چاہے اس کے لیے مجھے اس کے جانے لینے کیوں نہ پڑے اس لئے وہ اب اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے ویکسین نانگنے پر یہاں ان کے بیچ ایک بار بھیل لڑائی چھو جاتی ہے یہ دونوں تلوار سے بہت اچھا لڑ رہے تھے کچھ دیر تک تو برابر لڑائی چلتی رہی پر کیونکہ اس کا بھائی ایک ویمپائر تھا اس لئے اکیرا پر وہ بھارے پڑنے لگتا ہے اسے اٹھا کر دور پھینکی مارتا ہے جس سے وہ زرکمی ہو گیا پر ابھی پہ اکیرا نے حمد سے ہی آ رہی وہ پھر سے اٹھا اور ایک بار پھر سے دونوں لڑنے لگی اکیرا کو اپنے بھائی پر بہت خوصا تھا اس لئے وہ تلوار کو اپنے بھائی کے سینے میں کسا کر آر پار کر دیتا ہے جس سے وہ کافی سکنے ہوا پر مرتا نہیں کہتا ہے کہ تمہارے مہارتے دیکھ کر لگتا ہے کہ سب انسانیں اتنی بہادر ہو جائیں گے جس سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ جلد انسانوں اور ویمپائرز کے جنگ ہونے والی ہے جو کہ ایک کر وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اکیرا بھی اپنے بھائی کا پیچھے کرتے کرتے ایک کیو یعنی وار میں آ جاتا ہے جہاں ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک بار پھر لڑائی چھٹ جاتی ہے اس کا بھائی ایک پیلر پر کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا اور پیلر اکیرا کے ساتھ ٹکرا دیتا ہے جس سے وہ دھوڑ چاہ کے کرتا ہے اکیرا سکھمی تو خوبیا پر وہ دوبارہ اٹھا لیکن تبھی اس کا بھائی سائیڈ میں سے آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس نے اکیرا کے گربن پر کٹ لیا تھا اسے بہت تکلیف ہوئی اپنے بھائی سے جان چھٹوانے کے لیے ہوں بھائی سمیتھے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا پھر اپنی تلوان بھائی کی آنکھوں میں ہی گھسا دیتا ہے لیکن ابھی بھی اس کے بھائی کو زیادہ کچھ نہیں ہوا اس نے ابھی تک اکیرا کو پکڑا ہوا تھا اب ایک پیلر اکیرا پر گرنے والا تھا کہ تبھی اس کا بھائی اکیرا کو سائیڈ میں دھکا مار کر کٹ اس کے نیچے درب جاتا ہے جس سے اب وہ کافی ذکمی ہو گیا پھر وہ اکیرا کو بتاتا ہے کہ ویمپائرز کی لیڈر نے مجھے زبردستی وکسیل نامے کو کہا تھا ڈمکایا بھی تھا کہ اگر میں وہ نہ لیا تو وہ میرے گاؤں والوں کو ختم کر دیکھا اور بس اسی لیے اسی لیے میں یہ کر رہا تھا اور اب میری بھائی اکیرا مجھے مار دو کیونکہ میں اب ویمپائر بن کے نہیں رہ سکتا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اب حالانکہ اکیرا اپنے بھائی کو مارنا نہیں چاہتا اور وہ اسی ایسی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا تو بڑی ہمت کر کی وہ تنوار اٹھاتا ہے اور اپنے بھائی کا سر اڑا کر اس کی جان نہیں دائیں اب ان کا لیڈر انہی اکیرا کا بھائی مرد چکا تھا اس لیے سب گاؤں والے بھی خود ہی اپنی جان لے کر ختم ہو جاتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ کہ اب ہم انسانوں کے لیے فائدہ نہیں نقصان بن گئے ہیں اوڈر ویمپائرز کا لیڈر اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکیرا اور اس کے لوگوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا جس سے اب انسانوں اور ویمپائرز کی جنگ پکے تھیں اوڈر اکیرا کی لوگوں کو بہت ساری ویمپائرز اور منسٹرز چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں پر وہ بھی لینے کو تیار تھی انہوں نے پہلے ہی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے رہی تھی اکیرا کو بھی وہ وقسین مل چکی تھی پر تب بھی یہاں ویمپائرز کا لیڈر آ جاتا ہے جب پھر سے اسے اپنے ساتھ شرمی ہونے کیلئے کہتا ہے اکیرا کو غصہ آ گیا وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں ایک بار پھر ان کی لڑائی چھٹ دی پھر شاند ہو کر اکیرا اس سے بات کرتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی یہی بات کہی تھی اور ابھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے ویمپائرز سے نفست کرتا ہوں اور دیکھنا اب میں سارے ویمپائرز کا تمہارے سمیت خاتمہ کرتوں گا کیونکہ اب یہ میرا مشن بن چکا ہے اس کے اسی جذبے کے ساتھ اس فیلم تھی کہوانی یہی پر ختم ہو شات